پڑی خبر آ رہی ہے عمران خان کے رسٹورنٹ کا پی 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 نیتا آصف علی زرداری نے ویروت کیا ہے یعنی شہباز سرکار میں شامل پی 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 کی سہمتی اس کو لے کر نہیں ہے تو عمران خان کو لے کر شہباز سرکار میں پھوٹ یہاں پر نظر آ رہی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کو لے کر آصف علی زرداری نے ویروت کیا ہے شہباز سرکار میں شامل ہے پی 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 اور اس کی سہمتی نہیں ہے گرفتاری سے پہلے سبھی دلوں سے بات ہو یہ کہا گیا ہے آصف علی زرداری کی اور سے تو عمران خان کو لے کر شہباز سرکار میں پھوٹ ہے کیونکہ الائنسز کی سرکار ہے تو ایسے میں سہمتی نہیں بن پا رہی ہے یہ آٹھ تصفیریں آپ کو دکھا رہے ہیں بیتی رات عمران کو لے کر پورا گھٹنا کم کیا رہا رات آج بجے عمران خان کی راول پنڈی وی ریلی ختم ہوئی اس کے بعد رات گیارہ بجے عمران کے خلاف عرسٹ وارنٹ جاری ہوا تو وہی رات بارہ بجے عمران خان نے پرسارن روکنے کو لے کر ایک ٹویٹ کیا پی وی پر ان کو دکھانے کو لے کر روک لگائے گی اس کے بعد رات ایک بجے عمران سمار تک اسلام آباد میں جھٹنا شروع ہو گئے تو وہی رات دو بجے پولیس سے عمران کے بنگلے کی گھیرہ بندی کی حمزہ امیر پاکستان سے ہمارے سایوگی لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حمزہ جس طریقے سے آپ نے ہی بتایا تھا کہ یہ الائنس کی سرکار ہے ایسے میں سرکار کے اندر ہی عمران خان کی گرفتاری کو لے کر سہمتیں نہیں اور پود پڑھتی ہی صاف طور پر یہاں دیکھی جا سکتی ہے جی دیکھیں اس چیز کے اوپر کنسنسس پہلے کل رات سے ہی نہیں آ پایا تھا کیونکہ آسف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں فارمر پریزرینٹ بھی ہیں اور اس حکومت کا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں انہوں نے یہ بہت صاف الفاظ میں کہا تھا کہ عمران خان کو عرس کرنے سے ملک میں انسٹیبیلٹی بڑھے گی اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں اور لوگوں کا سینٹیمنٹ اور زیادہ بڑھے گا تو اس لیے ان کو ارسٹ نہیں کرنا چاہیے اور ابھی تک اسی چیز کے اوپر ڈیڈ لاغ باقی ہے نہ ہی جو ہے وہ فضل ریمان جو اگین پیڈی ایم کی سربراہ ہیں پاکستان ڈیبوٹرڈک موڈمنٹ کے انہوں نے بھی ابھی تک کوئی کلیر جواب اس سوالے سے نہیں دیا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ جو کوالیشن گورنمنٹ ہے ان کے بیچ میں اس پارے میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ بھی یہ جانتے ہیں کہ عمران خان کو اگر اس طریقے سے رس کیا جاتا ہے اور اس طرح کی کیا جاتا ہے جس میں اگر آپ سنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی جی اور ڈی آئی جی کے خلاف ہم کیس کریں گے جج کو کہہ رہے ہیں کہ جج کے خلاف ہم کیس کریں گے یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہے نہیں اس سے زیادہ بڑی سٹیٹمنٹس وہ لے کے چل چکی ہیں اور ان کو وہ جانور تک کہہ چکے ہیں ایسی معاملوں کے اوپر اگر وہ کیس نہیں بن رہے ہیں اور اس طرح کی بات کے اوپر کیس بن رہے ہیں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ کیس شاید جو ہے وہ ان کو پریشر کرنے کے لیے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ان ریالٹی ان کو ارسٹ کرنے کے لیے نہیں ہے اداروں کے اندر اور عمران خان کی پاپلارٹی کے بیچ میں دراد پیدا کرنے کے لیے ہیں ان کی سیاسی نیرٹیف کو توڑنے کے لیے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومت پوری جو ہے کوالیشن اس خانلے کے اوپر سہمت ہے کہ ان کو عمران خان کو واقعی ارسٹ کیا جائے کیونکہ اس سے ان کو سیاسی فائدہ زیادہ ہوگا جی امزا پرہا ہمارے ساتھ آشیش کمار سنگھ بھی امارے سہیوگی لگتار ہمارے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں آشیش میں آپ کے پاس آ رہا ہمجہ نے جو بات کہی میں اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں اور تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کہ کیا کہیں پاکستان کی جو ورطمان سرکار ہے یہ قدم اٹھا کے خود اپنے ہی رنیتی میں پھنس کر رہے گئی ہے کیونکہ فائدہ صاف طور پر پرائیما فیسی جو ہے وہ دکھتا ہوا عمران خان کو مل رہا ہے کہ یہ فائدہ عمران خان کو ملے گا سمپیتی وہ گین کر لیں گے ایسے میں بڑا سوال یہ کہ عمران خان تو شاید انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے معاملہ جس طرح کا بن رہا ہے جس طرح ایسا حمزہ بتا رہے ہیں دیکھیں بلکل آصف علی زرداری کا جو بیان ہے وہ یہی ریفلیکٹ کرتا ہے جو حمزہ بتا رہے ہیں کہ رولنگ اسٹیبلشمنٹ میں جو دو بڑی پارٹیاں ہیں یہ جو پی ڈی ایم پلس پی پی کی جو گورنمنٹ ہے اس میں دو پی 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 اور پی ایم ایل این کے بیچ میں عمران خان کی گرفتاری کو لے کر کے ایک مت نہیں ہے ابھی جب آصف علی زرداری کی خبر آپ بریک کر رہے تھے اور بتا رہے تھے تب مجھے دوزار بارہ کے عمران خان کا اپنا وہ انٹرویو یاد آ رہا تھا جس میں یہی عمران خان عاصف علی زرداری کو مجھ سے انٹرویو میں اسی بنی کلا کے اپنے پیلس میں وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ وہ تو پاکستان کا سب سے بڑا گھنڈا ہے دیکھیں پی ایم ایل این کیوں یہ ایسا اتنا زیادہ اگریشن دکھاری عمران خان کے خلاف آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب عمران خان کی سرکار آئی تھی تب مریم نواز شریف کے پتا نواز شریف کو عمران خان نے ان کے خلاف اس قدر کاروائی کی تھی کہ پہلے جیل میں ڈالا گیا تھا اور اس کے بعد ملک چھوڑ کر کے بھاگے ہوئے ہیں ابھی تک واپس پاکستان نہیں لوٹ پائے ہیں جبکہ پاکستان میں اب ان کی پارٹی کی لیٹ گورنمنٹ تک واپس آ چکی ہے اس لئے مریم نواز شریف کی اگر باڈی لینگویج آپ دیکھیں تو وہ ہمیشہ ڈے ون سے یہ کہتی رہی ہیں کہ ہم اگر سرکار میں آئے یعنی سرکار میں آنے سے پہلے تو عمران خان کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اور اسی وجہ سے اس رات کو آپ یاد کریں جب عمران خان کی سرکار جا رہی تھی جب نیشنل اسیمبلی کے اندر ووٹنگ چل رہی تھی عمران خان نے یہ شرط رکھی تھی پاکستان سینا کے سامنے کہ ان کو یہ وعدہ کیا جائے تب ہی وہ اپنی کرسی چھوڑیں گے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کی پرستطی میں جو ان کی پاپیلٹی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جو حمزہ بھی کہہ رہے ہیں جس قدر بڑھ گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پی ایم ایلین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے پی 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 کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے پتا عاصف علی زرداری کی طرف سے کہ روش میں آ کر کے یا تیش میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا پولٹیکل فالاؤٹ ایسا ہو کہ نقصان پورے کوالیشن گورنمنٹ کو اور اگلے چناؤں میں ان کو شکست جھیلنی پڑے جو کہ بڑا ایمننٹ دکھتا ہے بلکل تو اسی ڈر کے کارن اب پاکستانی حکومت نے یہ ضرور ایکشن لیا ہے لیکن یہ ایکشن کیا انہی کی اوپر بھاری پڑ جائے گا ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جو گندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے ملے ڈیبیٹس cu آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے